مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں کیا مطلب ایک بندہ ہے آپ نے اس کی کنپٹی پہ گولی رکھ کے ٹھا کر کے مار دیا وہ مر گیا اس قتل پہ کیا ہے شریعت کیا کہتی ہے آپ کو بھی ٹھا کر کے مارا جائے گا کیونکہ خود سے آپ نے یہ عمل کیا ہے آئی بات سمجھ میں ایک ہے آپ نے کسی کو ترغیب دی کہ تُو فلاں بندے کو مار دے جا کے بہت سواب ملے گا تجھے ترغیب دی میں تجھے اتنے پیسے دوں گا وہ گیا اس نے ٹھا کر کے بندہ مار دیا تو وہ لٹکے گا آپ احساساً قتل نہیں کیا جاؤ گے کیوں اس لئے کہ آپ نے جو ترغیب دی ہے نا آپ نے اس کو مجبور تھوڑی کیا ہے قاتل کو قاتل نے بالکل اپنے اختیار سے مقتول کو قتل کیا ہے اس میں آپ کی کوئی زبردستی نہیں ہے اس میں موٹیویشن تھی آپ کی تو موٹیویشن بھی جرم ہے قتل نفس کا گناہ تو آپ کو ملے گا لیکن دنیا میں اسلامی قانون میں یہ اس سے کم درجے کا جرم ہے کہ ایک آدمی ڈائریک جا کے قتل کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ترغیب تو دنیا بھی حکام میں یہ کم درجے کا جرم ہے پوری دنیا میں اس پہ آپ کو لٹکایا نہیں جائے گا کہ جی ترغیب اس نے دی تھی ہاں قیامت کے دن تو آپ کو بھی قتل کا گناہ ملے گا قیامت کے جو اصول ہیں وہ تو کچھ اور ہیں نا لیکن دنیا کے اصول کیا ہیں بولو کچھ اور ہیں تو ترغیب کا تو گناہ ملے گا اس پہ آپ کو عدالت چترول بھی لگا سکتی ہے قید بھی کر سکتی ہے سزا دے کے پھر چھوڑ دے گی کیونکہ آپ نے بھئی اس کو صرف موٹیویشن کی ہے نا کرنے والا کون ہے وہ بندہ ہے آئی بات سامن میں تیسری صورت کیا بنتی ہے ایک بندہ تھا آپ چاہتے تھے اس کو مارا جائے آپ نے قاتل کو کہا تو جا کے مار دے اور میں نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے رکھوں گا باندھ کے رکھوں گا تُو اس کے سر پہ گولی مار دینا مارنے والا کون ہے قاتل آپ کونوں پگڑنے والے اب آپ بھی مباشر کہلاؤ گے اب دونوں کو لٹکایا جائے گا اس لئے کہ دونوں قتل میں پریکٹیکلی شریک ہیں آئی بات سامن میں ایک صورت کیا ہے آپ نے کسی کو جا کے کہا آپ نے کسی کو جا کے کہ تُو مر جا اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے اس نے کہا اچھا یار یہ مسئلہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے اس نے بندوق اٹھا اٹھا کر کے اپنے آپ کو مار لیا اب تو چترال بھی نہیں لگیں گے آپ کو بس گناہ ہوگا کسی مولی صاحب کے پاس جاؤ گے مولی صاحب کہیں گے توبہ کر یار تو کس قسم کے مشورے دے رہے لوگوں کو اب دنیا کی کوئی عدالت یا اسلامی عدالت قاتل کو لٹکا سکتی ہے جس نے مشورہ دیا تھا اس لئے کہ بھائی وہ فیلے فائلے مختار وہ آدمی خود مختار تھا وہ نہ عمل کرتا آپ کے مشورے پر گناہ تو ملے گا کہ آپ نے غلط مشورہ کیوں دے وہ بہت بڑا گناہ ملے گا چھوٹا گناہ نہیں ملے گا لیکن نہ دنیا میں قتل کا کیس بنے گا نہ آخرت میں سزا ملے گی آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں نے برائی کا مشورہ دیا تھا بندے نے اپنے ہاں کو ٹپکا دیا نہ میں نے بندوق پکڑائی اس کو نہ میں نے پھر بھی یہ جرم ہے ایسا نہوں کہ مشورے دینا شروع کر دیں آپ لیکن لٹکا یا نہیں جائے گا اور اس سے بھی کم درجے کا جرم یہ کہ آپ ایک آدمی کو ٹینشن دے رہے ہو اور وہ ٹینشن بھی بنتی ہے اس نے آپ کو ٹینشن دی ہے اس نے آپ کو لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا آپ گلی میں گزرتے گزرتے کہتے اب ہے تو میرے پیسے لے کے بھاگا بھائے اب ہے تو میرے پیسے کب دے گا زید نے بکر سے قرضہ لیا ایک کروڑ اور لے کے کیا ہو گیا اب بکر اس کے پیچھے پیچھے جہاں زید ملتا ہے میرے پیسے کب دے رہا ہے زید کیا رہا ہے میرے پیسے ہیں ہی نہیں میں کیا کروں اب ہے ہے نہیں ہے بھائی یہ تیرا ہیڈک ہے میرا ہیڈک کیا ہے مجھے میرا پیسہ چاہیے پھر اُدھر سے آیا زید بکر نے ادھر سے پکڑا اب ہے میرے پیسے کب دے رہا ہے زید نے کہا یار میں غریب آدمی کہاں سے دوں پیسے بھائی یہ میرا ایڈک نہیں ہے پرزہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا فقہہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو قرضہ لے کے گیا اور وہ واقعی سچی مچی کا غریب ہو گیا تو عدالت اس کو قید میں تو نہیں ڈالے گی امام حنیفہ کا یہ موقف ہے عدالت کیا کرے گی بکر کو کہے گی تو جان اور زہد جان کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں نہیں تو نکلوائیں کہاں سے اب تو اس کو ذہنی ٹورچر کر کے نکال لے عدالت یہی کرے گی کہ تو جا اور یہ جانے اب تو اس کو پیچھا کرتا رہے جہاں جہاں ملے نا اس کو بولتا رہے میرے پیسہ میرے پیسہ یہ تیرا حق ہے کیونکہ ہم تو نکالنے سکتے ہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے چھوڑ دیا تو یہ تو کما کے بھی نہیں دے گا تو یہی قانون ہے اب مجھے بتاؤ بکر جہاں بھی زہد ملتا ہے بکر زہد کو کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ ایک دن زہد آیا ہوں تھا کر کے کیا کرتی اپنے گولی سے مار کے اپنے آپ کو ختم کر دی کیا دنیا میں بکر کو لٹکایا جائے گا کہ تُو چکے اپنے پیسے کی ٹینشن دیتا رہا ہے اس وجہ سے بکر کو ہم فانسی پر لٹکائیں گے تیری ٹینشن دینے تانے دینوں کی وجہ سے وہ غریب بچارے نے اپنے آپ کو گولی سے مار کے ہلاک کر لیا کوئی مشورہ دے سکتا ہے بکر کیا کہے گا وہ بھائی میرا پیسہ لے گے بھاگا باتا میں ٹینشن مینہ وہ میرا ایک کروڑ لے لیا میں اس کو ٹینشن مینہ دوں یہ کون تھا مذہب ہے بھائی ہم کہیں گے دیکھ تیرے ٹینشن کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے اس لئے ہم تجھے بھی چترول ماریں گے گولی نہیں ماریں گے تو کم اس کم گنڈوں سے گوٹیں گے ہم تجھے تو بتاؤ یہ پاگل پنے کی باتیں ہوں گی ہم اس کو کہیں گے بھائی جان اس نے پیسے جب لیے تھے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں جب دے نہیں سکتا یہ پیسہ ڈوب سکتا ہے تو میں کہاں سے دوں گا تو اب اس نے اگر اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے اس گولی میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے لہذا یہ گناہگار نہیں بھائی جان اس کا کوئی اختیار نہیں ہے